عوض باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ کو یاد ہوگا ایک نوجوان جو غریب سا تھا اس نے کیمرے میں دیکھ کر ایک بار اپنی زبان نکال لی تھی غالباً وہ سی سی ٹی وی میں دیکھ کر یہ حرکتیں کر رہا تھا اور اس کو چور سمجھ کر قتل کر دیا گیا تھا اس غریب کے قتل سے کئی عرصہ پہلے اور بعد بھی یہ چوری کی وارداتیں ایٹی ایم مشینز کے آس پاس ہوتی ہی رہتی ہیں جہاں پر عوام کو لوٹا جاتا ہے یہ ایک نئی ویڈیو ہمارے سامنے سے گزری ہے جس میں ایک نوجوان جو ہی پیسے نکلوانے کے لیے ایٹی ایم میں داہل ہوتا ہے تو پیچھے دو نوجوان ایٹی ایم روم میں داہل ہو جاتے ہیں اور اس نوجوان کو ایک سائٹ پر بٹھا کر اس کی ساری چیزیں سارا اماؤنٹ وغیرہ اس کے بینک سے نکال لی جاتی ہے اور اس سے لگاتار چیزیں پوچھی جا رہی ہیں ان لوگوں کے ہلیے سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ کوئی آدھی مجرم ہے کیونکہ دونوں نے اپنے چہروں کو ڈھاپ رکھا ہے ایک نے ہیلمٹ پینا ہوا ہے اور ایک نے سر پہ کیپ رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کا فیس نظر نہیں آ رہا اس نوجوان نے نگاتار دوسری طرف سے ڈور کے ہینڈل کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے تاکہ باہر سے کوئی شخص اندر نہ آ سکے اور یہ باہر کا بھی معینہ کر رہے ہیں بار بار اور اس کے بعد نوجوان سے تمام ڈیٹیل لے کر اس کے کارڈ میں سے تمام پیسے اس کے سامنے لوٹے جا رہے ہیں وہ نوجوان بچارہ ان کے سامنے سارے کام کرنے پر مجبور ہے اور آخر کار وہ اس کو پاؤں کے اوپر بٹھا دیتے ہیں وہ زمین پر بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے یہ تمام چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جرگمال بن چکا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن پولیس کیوں نہیں لے سکتی اگر پولیس چاہے تو ایسے لوگوں کو بھی پکڑ سکتی ہے لیکن ایسے لوگ خوشیار ہوتے ہیں جو پولیس کو بھی پیسے دے کے ان کا موں بند کروا دیتے ہیں ایک غریب کا ایٹی ایم سی سی ٹی وی کی وجہ سے قتل ہوا اور دوسری طرف کئی لوگ ایسے ہیں جو لوٹے جاتے ہیں ایٹی ایم رومز میں لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا یہ ملک بنا تو اسلام کے نام پر تھا لیکن ناانصافی یہاں پر اروج پر ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہماری عدالتوں کو انصاف کرنے کی توفیق ادا فرمائے اپنا اور اپنے پیاروں کا اگلی ویڈیو تک بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ